موسیقی چیتو کو تیس دنوں تک وشیش باڑے میں ہی رکھا جائے گا اس دوران ان کی صحت پر نظر رکھے جائے گی اس کے بعد انہیں جنگل میں چھوڑا جائے گا آج کی تاریخ ہندوستان کے لیے اعتحاسک ہیں کیونکہ ستر سالوں کے بعد رفتار کے کنگ یعنی چیتو کی دیش میں انٹری ہوئی ہے چیتو کو باڑے میں چھوڑنے کے بعد وردان مدری کونوں میں راز ٹوکو سمبود کرتے ہوئے نظر آئے کہا بھارت کی دھرتی پر چیتے مہوان بن کر لوٹے آزادی کمرتکال میں چیتو کا پنرواز نامی بی ایس کے قریب اٹھ ہزار پانچ سو کلومیٹر کی سفر پوری کار سپیشل پلین پردیش کے گوالیر میں لینڈ ہوا پلین سے چیتو کو تین سپیشل ہیلیکاپٹر میں ٹانسفر کیا گیا اور پھر گونوں نیشنل بارک تک کا سفر چیتو نے ہیلیکاپٹر سے پورا کیا پی ایم موڈی خود لیور ہینڈل گھما کر پنچڑوں کا گیٹ کھولا اور چیتے ویشی شروع سے تیار کیے گئے باڑوں میں آ گئے اس دوران پی ایم نے اس کی تصویر بھی لی اب چیتے الگ الگ باڑوں میں ایک مہینے تک رہیں گے اس موقع پر پی ایم موڈی نے کہا کہ انتراز ٹوئی گائیڈ لائنز کے چلتے بھارت چیتوں کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے ہمیں اپنے پریاسوں کو وفل نہیں ہونے دینا ہے پی ایم نے کہا کہ کونو نیشنل پارک میں ان چیتوں کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو دھیریے دکھانا ہوگا اور کچھ مہینے تک انتظار کرنا ہوگا آج چیتے مہمان بن کر آئے ہیں پی ایم نے کہا کہ کونو راشتری ادھیان کو اپنے گھر بنانے میں سکشم ہونے کے لیے ہمیں ان چیتوں کو کچھ مہینے کا سمجھ دینا ہوگا پی ایم نے کہا کہ آج 21 صدی کا بھارت پوری دنیا کو سندیش دے رہا ہے کہ ارتوی وستہ اور پرستتیوں کی کوئی ورودہ بھاشی شیطر نہیں ہے پریامان کی رکشہ کے ساتھ ہی دیش کی پرگتی بھی ہو سکتی ہے دوران پی ایم مہدین شپور میں بہیلہ سویم ساہتہ سمو سملن میں بھی حصہ ریا اس موقع پر سیم شیوراز سمیت انی نیتاؤں نے زوردار سواگت کیا زوران پی ایم مہدین نے سویم ساہتہ سمو کی مہیلاؤں کو سمبودت کیا آج مہیلہ دیش میں آگے بڑھ رہی ہیں دراصل ایم پی راچے گرامیڈ آچووی کا مشن کی طرف سے سال دوہزار بارہ سے گرامیڈ غریب پریوار کی مہیلاؤں کو سماجی کا عرصہ شکتی کرنے کیلئے سویم ساہتہ سمو بنانا ہے جانگاری کے مطابق پردیش میں لگ وقت تیتالیس پلاک سیتالیس ہزار بریوار کی مہیلاؤں کو سیم ساہتہ سمو سے جوڑا جا چکا ہے سیم شیوراز نے بردان نطری موڈی کو جنم دن کی بڑھائی دی موڈی کے جنم دن پر سیم بھوپیش نے دی بڑھائی کہا ان کے اچھے سواس کی کامنا کی بی موڈی کے بہتر و جنم دن پر آج سبا سانسد کارتک شرمہ نے ٹویٹ کر شک کامنا ہے دی بی موڈی کے جنم دن پر مہاکال مندر میں بھاس مارتو کی گئی اس موقع پر دلی کے بیچوں کی وداک نے کروایا وشیش پوچھن ایم پی میں چیتوں کے آنے پر کیندری مندر نے نریندر سنگھ ٹومبر نے کہا کہ چیتوں کے آنے شیطری کی ارتوی وستہ کو بل دے گا شوپر میں چیتوں کو لے کر ایم پی کے پورو سیم دکھو جیس سنگھ نے ٹویٹ کیا چیتوں کے آنے کو خوشی چتائی گوالیر میں گیندری مندری نریندر سنگھ ٹومبر نے گیندری مندری جوتی رادتے سندھیا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی اور کھیچا نظوران سندھیا نے بھی اپنا موبائل سامنے کھڑے ایک انیو ویکٹی کو دیا اور کہا موبائل سے فوٹو کھیچی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل جانکاری کی مطابق وائرل ویڈیو کونو نیشنل پارک کا ہے جہاں سینہ کے ہیلیوکاپٹر سے چیتوں کا پنچرہ ایک گاڑی میں جا رہا تھا گوالیر میں کونو سنچری میں چیتے تو مادھاو نیشنل پارک میں جلد ٹائگر کی دہار سنائے دے گی سندھیا نے کہا کہ میری سوچ ہے کہ شیپور میں ٹائگر لائے جائیں انہوں نے کہا کہ اس مددے پر کیندری ون ایم پریامان مندری بھوپندر سنگھ یادو سے چچا ہوئی سندھیا نے کہا کہ رن تھمبور میں ٹائگر ہے کونو پاپولر پالپور میں چیتا ہوں گے اور آگے پننا سنچری میں شیپوری میں اگلے سال تک پانچ ٹائگر ریلیز کرنے کی کوشش کریں مددری موڈی کے جمدن پر آج سے دو اکٹوبر تک بچے بھی سیوہ پکوارا منا رہی ہے اس موقع پر پی ایم کی نیتیوں میں گریب کلیان شوشت ونشتو کا کلیان کی اندریت رہتا ہے اندور میں پر دان مندری موڈی کے جنم دن کے موقع پر دو اکٹوبر تک چلنے والے سوچتہ لیگ شبارم کیا گیا اس موقع پر پی ایم کے جنم دن پر اندور واسیو کے اور سے انہیں بدھائی دی گئی سوائن فلو کو لے کر سی ایم بھو بیش سخت معاملے پر سوازت سچیو کو سمکشہ کر بیٹھا گلینے کی نردیش دی بیجیہ پر اور سودما زلے کے بارڈر میں سیکڑو آدھی واسیو کی موجودگی میں پیشہ قانون اور وانا وانا ادھکار قانون کو لے کر سنگوستی کا آجن کیا گیا سلگیر میں پیشہ قانون انیس سو چینو اور وانا ادھکار مانتہ قانون دوہزار پشے کی سنگوستی کا آجن کیا گیا منیش کنجام کے پیشہ قانون اور وانا ادھکار مانتہ قانون کو لے کر سبھا کو سمبودت کیا وہانوں کو سبھت کیا راہ پر میں اوید روب سے کوئلہ بھنڈارن کرنے والے آروپی گرفتار کر لیے گئے سعادی پولیس نے دو ہائیوے سمیت اکیس لاکھ کا مال زبط کیا اور ادھا بازار میں اوید شراب معامل میں تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا سعادی پولیس ساٹھ لیٹر اوید شراب زبط کر چکی نرسل ونانچل شتر میں مہوا کی عوید شراب کا گورک دھندہ دھڑالے سے چل رہا تھا پولارس میں پوراں کھیڑی ٹول پلاسیب پر ٹکچالک اور ٹول کرمیوں کے بیچ بیچ بیواد ہو گیا اور لوڈوان بتانے کو لے کر ایک دوسرے کے بیچ بھگڑا ہو گیا اور جم کر مار پیٹ کی گئے ملاسپور ریلوے سٹیشن میں دو یوکوں نے کی یاتریوں سے لوٹ پارٹ واردات کا سی سی ٹی وی فوٹیج آیا سامنے دوسرل اتر فردیش کا باکپر ریوانسی اپنے بھائی کی زمانت کے لیے امریکہ پور میں رین بسیرے میں رکا تھا پیڈیز کی شکایت وار آروپی کو پولیس کی ٹیم نے ایم پی کے شیٹول سے گرفتار کر لیا آروپی کے خلاف دو کدھڑی کا معاملہ درش ہوا اکلامپور کے سرکاری سکول میں چھتیش گھڑا سرکار کی مہدوکانشی مدیان بھوجن یوشنا کا برا حال ہے مہین ادھکاری کوئنٹیٹی کم ہونے کا حوالہ دے رہے ہیں بچوں کی سنکھیا سکول میں زیادہ ہو اور پڑھنے کی روچی بھی بڑھے جانکاری کے مطابق ہر بچے کے حساب سے ریشن بھی دیا گیا تھا تاکہ بچے اس کم سے کم دوپیر میں اسکول میں بھوجن کرسکیں چھتربور میں زیلہ اسپتال گا سیمیچو لکھان تیواری نے نرکشن کیا زوران اسپتال میں کئی خامیاں پائی گئیں ان کے دورے کے دوران کئی مریض وارڈ پر سمین پر لیٹر ملے جس سے وہ ناراض تھے چھترز گل پردیش رائیفل شوٹنگ یسوسیشن نے مانا میپسٹرل شوٹنگ پھرتیوں کے تقایہ جن کیا گیا مردمان میں رائیپور میں پترس ویبوں مشوہ نقصہ پربھاوی دنٹے بارہ میں نقصہ لیوں سے کئی بار سامنا کر چکے ہیں موڈی کے جنم دیوست کے موقع پر امیچوہ نے حیدر آباد میں سیوہ کارکہ موجود کیا نیلنگانہ مکتی دیوست کے تحت گرہ منطریہ مشوہ نے حیدر آباد کے بریٹ گاؤنڈ کے سمارو کشوات کی مشوہ نے کہا کہ حیدر آباد مکتی دیوست کو سرکار کی انو موڈنا کے ساتھ منائے چاہے نیبال کے پی ایم شیر بہادور دیوبا نے دیش پی ایم موڈی کو جنم دن کی بتائی دی پنجاب کے پور سی ایم اور پی ایل سی کے برمک امریندر سنگھ اگلے ہفتے بھارٹی اور جنتہ پارٹی میں شامل ہوں گے پارٹی کے بروقتہ پیت پال سنگھ بلیہ وال نے بتایا کہ امریندر سنگھ اپنی نوگٹھت پارٹی پی ایل سی کا بیچے پی میں ویلے بھی کریں امریندر سنگھ نے سی ایم پتھ پی استیفہ دینے کے بعد بیٹے سال کانگریس چھوڑ جیا تھا اور پی ایل سی کا کچھن کیا رائیسان سرکار نے ایتلیٹو کے لیے سرکاری نوکری پہ دو پرتیشہ دارکشن کی خوشنہ کی ساتھی دو سو انتیس پرتیبہ وان کھلاڑیوں کو آؤٹ آف ٹن نوکری دے گی رائیسان سرکار نے انترازٹے پدر کھلاڑیوں کے لیے راشی بڑھا دی اور جیتنے والے کھلاڑیوں کے لیے پروسکار راشی کو بڑھا کر تین کروڑ روپے کیا کر دیا دیش میں کورونا کے پانچ ہزار ساتھ سو سیتالیس نویں معاملے سامنے آئے پانچ ہزار چھس سو اٹھار ہماریز بیس چارج ہوئے ہریانہ میں بھی کورونا کے معاملے اب گھٹنے لگے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پردیش میں اس سے نئے معاملے دفش کیے گئے ہنڈویڈ سنگھ کو حال ہی میں سنجی لیلا بھنسالی کے آفیس کے باہر سپورٹ کیا گیا ہے زوران منور فاروقی کا اگر فرنڈ نازیلا سے بریک اپ نہیں ہوا منور آڈا نے نازیلا کے ساتھ سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کر چاند کر لی عجر دیوکان اور صدار ملہوترہ سارر تھینک گوڈ ویوادوں میں فس گئی ہے کوویت سنسر بورڈ نے اس فلم کو دیش میں بین کر دیا آئیش مانکورانہ کی فلم ڈریم گل ٹو اگلے سال عید میں ریلیس ہونے والی ہے بولیوڈ ایک پیس پریتی جنٹا نے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو شیئر کیا اس ویڈیو میں پریتی اپنے پتی جین گوڈن نف کے ساتھ سمندر میں چل کرتے ہوئے نظر آئے عجر دیش میں پی ایم ہوتھی کی جو ہم دن اور چیتوں کے آنے پر سی ایم شیفراج سنگھ جوہان نے کہا کہ پورے راجے میں اتصال کا ماحول ہے سی ایم نے کہا کہ روزگار کی آبار سنبھاؤنے لے کر پی ایم ہمارے بیچ پر دھارے آجیوی کامیشن کی بہنیں پہلے مصوری کرتی تھی آج مالک پر ویڈی شاہ میں اس طرح سے منائے گیا بردان منطری کا چندرین وچو پی ہوا موڑشا خارق کرتا نے کیا رکھتے دان درک میں تلوار لہراتے یوک کو کا ویڈیو ہوا وائرل معاملہ گنیش ویسرچن کے دوران میں گوربہ کے فسان علاقے میں پہنچا پچھو ساتھیوں کا ڈل گرامیڑوں میں تہشوت کا ماحول بدہباد کے گنال گاؤں میں چھاتروں کتو گھٹوں میں چھگڑا ہو گیا اس دوران کئی چھاتر خیال پنال میں مدھو برن آکادمی میں ٹویننگ پر آئی ایک جوان کی سندیت پرستیتیوں موت ہو گئے جس کے ویروت میں سکڑوں کی سنکھیاں میں پولیس جوان پائے گا پرشیتر کے فیہووا اپ منڈل میں لوٹوروں کے حوصلے بلند ہیں جہاں لوٹوروں نے ایک دکاندار کے گلے سے سونے کی چھوین لوٹ کا فرار ہو گیا لوٹ کی پوری گھڑا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی فیلال بلس نے لوٹ کی واردات کا معاملہ درچ کر لی یامرانہ کر سلے میں پٹاکے بجانے والی بلٹ کے لیے ایک ویشیش ابھیان چلایا ہوا ہے جس کے تحت صرف دو دن میں اٹھائیس چلان بلٹ کے لیے کیجار چکے ہیں ٹیفک ایسے چو لوکیش کمان نے کہا کہ نیاموں کے ورود گئی منچلے بلٹ سے پٹاکے بجاتے نکلتے ہیں جس سے لوگوں کو کافی پریشانی ہو گئی پروگرام کے سیکٹر ویاسٹی میں بنی فرنیشور مارکیٹ ماغ لگ گئی سوشہ ملتے ہی دنکل کرمی موقع پر پہنچے مائی فرنیشور مارکیٹ میں ساتھ سے آٹھ دکانے چل کر راک ہو گئی حادثے میں کسی کا جان کا نقصان نہیں ہوا جانا قصبے کے وارڈ ایک کی نواسی جل نکاسی ویوسطہ نہیں ہونے سے کافی پریشان موسیقی